ہاتھوں اور پاؤں کا حیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ اپنے فیس کا حیال رکھتے ہو اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈیپ کر کے بیٹھو تو آپ کو بہت کوئی کوئی میتھڈ بتاؤں گی پالر جا کے بھی آپ کو پیسے لگانے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی چند ہی منٹوں میں آپ نے اس کو تیار کر کے اپنے ہاتھوں پاؤں پہ پلائے کر لینا ہے جتنی بھی ٹیننگ ہوگی ڈرسٹ ہوگی میر کو چل ہوگی وہ ساری اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی شیمپو آپ کے گھر میں موجود ہو کسی بھی پرینٹ کا ہو آپ نے بس وہی یوز کر لینا ہے تھوڑی سی مقدار آپ نے شیمپو کی لے لینی ہے اس میں جو دوسری چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ ایک چمچ بھر کے آپ نے اس میں بیسن کا ایڈ کر لینا ہے تاکہ آپ کی مین کو چل ہتم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو برائٹنیس بھی ملے ایک چمچ آپ جب بیسن ایڈ کر لوگے شیمپو کے اندر تو آپ نے جو اس میں انتہائی اہم چیز ایڈ کرنی ہے وہ کرنی ہے جی بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا یہ جو ہوتا ہے کھانے والا سوڈا یہ والا میں یوز کر رہی ہوں آپ نے یہی لینا ہے اس کو آپ نے جب اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو یہ کیا کرے گا آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر جتنی بھی مل کچل ہوگی اس کو ہتم کر دے گا ایک چمچ آپ نے بیکنگ سوڈے کا لے لینا ہے اور جو انتہائی پاورفل اس میں اور چیز ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ کرنی ہے جی لیمن کا جوس ایک پورے لیمن کا جوس آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اور یہ آپ کی انتہائی پاورفل سی ایک بلیچ بن کے ریڈی ہو جائے گی آپ اپنے ایزی ہاتھوں کا مینیکیور پیڈکوریس کے ساتھ کر لوگے تو یہ لیمن کا جوس آپ نے جیسے اس میں ایڈ کر لینا ہے تو دیکھیں کیسے وہ جو بیکنگ سوڈا ایڈ کی ہے وہ پھولنا سٹارٹ ہو جائے گا سیم بلیچ کی طرح پھر ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکسنگ کرتے ہوئے آپ نے اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے مکسنگ پہلے اس لیے کر لینا ہے تاکہ جو ہم نے اندر بیسن ایڈ کی ہے اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اس لیے تھوڑا سا اس کو آپ نے اس طرح مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر چینی ایڈ کر لینا ہے بہت زیادہ آپ نے موٹی چینی ایڈ نہیں کرنی تھوڑی باریک ہونی چاہیے یہ کیا کرے گی آکے ہاتھوں اور پاؤں پہ سکربنگ کا کام کرے گی اس کے بعد اگر آپ کو یہ پیسٹ بہت زیادہ تھک لائے رہا ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا روز وارٹر ایڈ کر لینا ہے تاکہ یہ آپ کا نارمل سا ایک اچھا سا پیسٹ بان جائے اور پھر بس اس کی اچھے سے آپ نے مکسنگ کر لینا ہے مکسنگ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے بس آپ کو اس کو اچھے سے مکس 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 کر دے جانا ہے اور جب آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ لگا لینا ہے اپنے نقص پہ اچھے سے لگا لینا ہے دین اس کے بعد 6-7 منٹ بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے رب کرنے کے بعد جب اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو واش کرنا ہے تو دوسرا سٹیپ آپ نے بلکل بھی کرنا نہیں بولنا وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ موسٹرائزر لگانا موسٹرائزر کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں وہ آپ نے ضرور یوز کرنا ہے نہیں تو آپ کو جو میں نے ایزی بتایا ہوا ہے کہ ایلو بیرا جل اور وٹامن ای کا کیپسول آپ نے میکس کرنا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ اور پاؤں پر اپلائے کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی باقی آپ نے اس کو لیمن کے ساتھ اچھے سے رب کرنا ہے پہلے ہاتھ کے ساتھ سارا اپلائے کر لیں لیمن کے ساتھ اس کو اچھے سے رب کر لیں اپنے نقلز پہ اچھے سے رب کریں جہاں جہاں پہ بھی آپ کو بلیک کیلئے زیادہ ڈارک نظر آتے ہیں وہاں پہ اس کو اچھے سے رب کریں اس کے بعد سمپل واٹر کے ساتھ اس کو واش کر لیں آپ کو بڑے زبردر اس کے ریزلٹ ملیں گے آپ یقین مانیں کہ آپ پالر جیسا جو ریزلٹ ہے وہ گھر میں بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو آئی ہو بچھی لگی ہوگی ملتے ہیں دیکھ سکتا کے لئے اللہ حافظ